اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے فکر و خبر سٹوڈیو میں میں رزوان منددوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف غزہ جنگ کا آج تین سو ترپنوہ دن ہے اسرائیلی فورسز نے غزہ پر گلاباری کی ہے دیر البلا پر حملے میں ایک ماں اور اس کے چار بچے شہید ہوئے ہیں اور سکولوں اور پناہ گاؤں پر دو الگ الگ قتل عام میں مزید کئی فلسطینی شہید ہوئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہاں حماس کا اسکری منگ موجود تھا لیکن انسان حقوق تنظیموں کا صاف کہنا ہے کہ مرنے والوں میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے اور وہاں حماس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے وہاں مقبوضہ مغربی کنارے کے اگر بات کرے تو وہاں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے پلسطینی علاقوں سے بچوں سمیت گئے یا افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے پلسطینی قیدیوں کے سوسائٹی کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے تقریبا نو ہزار فلسطینی اس وقت اسرائیلی چیلوں میں قید ہیں والقصام بریگیٹ نے اسرائیلی مرکاوہ ٹینگ اور ایک فوجی بولڈزر کو نشانہ بنانے کی بات کی ہے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کو بھی دھماکہ خیز جوائز کے ذریعے سے دھماکے سے اڑانے کی انہوں نے اطلاع دیا ہے وہیں لبنان کے اگر بات کریں تو لبنان میں اسرائیلی فوجیس نے نئے حملے شروع کر دیئے ہیں جنوبی اور مشرقی لبنان میں تازہ حملوں میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی جنگی تیاروں نے آدھے گھنٹے میں اسی سے زائد فضائی حملے کے ہیں وہیں اسرائیل کی طرف سے ہو رہے لگتار حملوں کے بعد حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ اب انتقامی کا روائی کرے گا ان کے حملوں کا جواب دے گا وہیں اس طریقے کے اعلان کے بعد اب مشرق اسطان میں ایک مکمل جنگ کے حوالے سے خرچات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے لبنان میں شہریوں کو ایک ٹیکسٹ پیغام بھیجا ہے اور فون کالز بھی کی ہیں اور کہا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ہتیاروں کی جگہوں سے دور رہیں وہ اتوار کے روز یعنی کہ کل حزب اللہ نے شمالی اور وسطی اسرائیل میں راکٹوں سے حملے کیے تھے اور ان نے کہا تھا کہ اس نے اسرائیل کے تیسرے بڑے شہر حیفہ کے قریب ایک ائر بیس اور ایک ملٹری کمپس کو نشانہ بنا ہے غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان میں بھی جنگ میں جو شدت آ رہی ہے اس کو لے کر ترک صدر رجب طیب اردوگان نے اسرائیل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہ اسرائیل جنگ کو غزہ کے بعد اب دوسرے مالک تک پھیلا رہا ہے اردوگان نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی جاریت کو ایک سال ہو چکے ہیں اور اب وہ جنگ کو لبنان تک پھیلا رہا ہے جس سے پورے خطے کا امن خطرے میں پڑ گیا ہے ترک صدر نے مغربی مالک سے بھی مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو جارہانہ جنگ پھیلانے سے روکا جائے اور کوئی بھی ملک یا ادارہ جو دنیا میں امن چاہتا ہے وہ آگے بڑھے اور اسرائیل کو جاریت سے روکنے میں اپنا کردار ادا کرے کوئی امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرق استعامہ کشیدگی کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے باور کر آیا کہ وہ لڑائی کا دائرہ وسیع ہونے سے روکنے کے لیے اپنی انتہائی کوششے کر رہے ہیں جو کوششے کی جاری ہے وہ سبی کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اسرائیل کے حمایت کر رہا ہے چاہے وہ غزہ میں قتل آم کے سلسلے میں ہو یا پھر حالیہ جو لبنان میں جنگ جاری ہے اس کے حوالے سے ہو اور اسی درمیان اسرائیلی فوج کے سربراہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو کوئی بھی اسرائیل کے لیے خطرہ بنے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا ایک طرح سے دوسرے مالک کو اپنی جو دہشتگردی ہے اس پر خاموش رہنے کی جو وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں لبنان اور اسرائیل کے مابین مرتی کشیدگی کے درمیان چین نے اپنے شہریوں سے جلدہ جل اسرائیل چھوڑنے کی اپیل کی ہے مہاراشرہ میں ہیڈ سپیچ کے معاملے لگتار بڑھتے جا رہے ہیں اب تو بی جے پی کے لیٹران بھی کھلے منج سے مسلمانوں کے خلاف زہرفشانی کر رہے ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی یا یوں کہیں کہ حکومت کا کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ انتخابات آنے والے ہیں اور نفرتی بیانبازی کے بغیر بی جے پی کو ووٹ حاصل نہیں ہونے والے بہرحال مہاراشرہ حکومت کا رویہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ گدشتہ سال بھی ہیڈ سپیچ کے کئی معاملے مہاراشرہ میں دیکھے گئے تھے حکومت چونکہ کارروائی نہیں کر رہی تھی تو یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ پہنچا تھا جہاں سپریم کورٹ نے سخت ہدایت دی تھی اس وقت حکومت نے کہا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی کوتائی نہیں ہوئی ہے دراصل پچھلی سال مہاراشرہ میں سکل ہندو سماج کی طرف سے مناخت کی گئی ریلیوں میں مبینہ طور پر نفرت انگیز تقاریر کی گئی تھی جس کے بعد دشتہ سال اپریل میں ریاستی حکومت نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر کے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ان معاملوں میں کارروائی کر رہی ہے ریاست نے ابھی کہا تھا کہ ڈی جی پی نے تمام پولیس کمشنروں اور پولیس سپریلنڈنڈنڈ کو عدایت دی ہے ریلیوں سے متعلق پچیس اف آیار درچ کی گئی تھی ان میں سے سولہ اف آیار سکل ہندو سماج کی ریلیوں سے متعلق تھے ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس میں سے پچیس اف آیار میں سے کم از کم انیس میں چار چیٹ تک داخل نہیں کی گئی اور ان انیس میں سے سولہ اف آیار سکل ہندو سماج کی ریلیوں کے حوالے سے درچ ہے اور ایک بار پھر جو ہے اب جب انتخابات ہو رہے ہیں تو پھر بی جے پی رہنما بیانات دے رہے ہیں جن میں ایک چھوٹا نام نتیش رانے کا ہے جو ان دنوں لگاتار بیانات دے کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تحجب کی بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ کارروائی کے بجائے ان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وزیر آزم نریندر موڈی نے نیو یوک میں فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کی ہے یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جگ جاری ہے پی ایم موڈی نے غزہ میں انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ بھارت کی حمایت کی تصدیق کی یہ ملاقات وزیر آزم نے نیو یوک کے لوٹے نیو یوک پیلس ہوتل میں کی اس کے علاوہ وزیر آزم موڈی نے قویت کے علیہات شیخ صبا خالد الحمد المبارک صبا سے بھی ملاقات کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں رہنواؤں نے اندوستان قویت دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور دونوں مالک کے درمیان تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں کے طریقوں پر بھی تبادل خیال کیا ہے متحدہ کسان مورچہ اور کسان مزدور مورچہ کے بینر تلے کسانوں نے کل ہریانہ کے پیپلی میں کسان مہا پنچائد کی اور لوگوں سے آئندہ ہریانہ اسمبل انتخابات نے بی جے پی کو ہرانے کی اپیل کے دونوں کسان تنظیم فصلوں کے لیے کم از کم حمایتی قیمت کی قانونی گیارنٹی سمیت ان کے مطالبات کو قبول کرنے کے واسطے حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے دہلی چلو مارچ کی قیادت کر رہے ہیں مظاہرین کسان تیرہ فروری سے پنجاب اور ہریانہ کے بیچ شمبو اور کنوری بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں ہریانہ کی بی جے پی حکومت پر کسانوں کے خلاف طاقت کے استعمال کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ہریانہ میں بی جے پی کی شکست میں اہم کردار نبھائیں گے اور کسانوں کے خلاف کیے گئے ظلم کا حساب آندر پردیش میں پرساد کے لڈو کا معاملہ جو ہے وہ اب بڑھتا ہی جا رہا ہے اب آندر پردیش کے سابق وزرالہ وائیس جگن مہنڈ ریڈی نے کی درخواست کی ہے نائیڈو نے اپنے حالیہ بیان میں ترپتی کے پرساد کی تیاری میں استعمال ہونے والے گھی پر سوال اٹھایا تھا جسے جگن نے غیر ذمہ دارانہ اور سیاسی طور پر متحدق بیان کرا گیا ہے جگن نے عزیز اعظم موڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نائیڈو کو ان کے حرکات کے لئے پھٹکار لگائیں اور سچائی کو واضح کریں تاکہ بھکتوں کا اعتماد بہا لوں وہیں اسی درمیان ٹی ڈی پی حکومت نے اس معاملے کی جانچ کے لئے ایک ایسائیٹی تشکیل دی ہے اور خاتلوں کے خلاف سخت سخت کار روائی کرنے کی بات گئی ہے وزیرالہ کے عہدے پر ہندوستان میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں یہ ہم دیکھی رہے ہیں کئی وزیرالہ کھلے عام نفرتوں کی سماج کو باٹنے کی باتیں کرتے ہیں اور جب الیکشن کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر ان کے کیا ہی کہنے ہریانہ میں انتخابات ہونے ہیں تو یو پی سی ایم یوگی ادتنات ریلی سے خطاب کرنے کی لیوان پہنچے جہاں پر انہوں نے کانگریس پر حملے کے نام پر بابری مسجد کا تذکرہ کر ہندو ووٹروں کو خوش کرنے کی کوشش گئی انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا ڈھانچہ اتنا ہی خستحال ہو گیا ہے جیسا کہ بابری مسجد کا آئی ادھیا میں تھا انہوں نے کہا کہ بابری رہانچے کو ہمیشہ کے لیے منحدم کر دیا گیا ہے بے نور بھائیوں آج کانگریس کا ڈھانچہ ویسے ہی جرزر ہو چکا ہے جیسے ایوگیہ میں بابری ڈھانچہ تھا ایک دھکا اور دو بابری ڈھانچے کو توڑ دو یہ نعرہ جب رام بھکتوں نے لگایا تھا تو بابری ڈھانچہ ہمیشہ کے لیے دھست ہو گیا اور بابری ڈھانچہ تو دھست ہوا گلامی کا ڈھانچہ دھست ہوا انہوں نے ذات پات کی سیاست کو تقسیم کی سیاست قرار دیتے ہوئے لوگوں سے بی جے پی کے لیے ووٹ دینے کیا پی اور میں آپ کا یہی آوان کرنے کے لیے آیا ہوں جو یہ لوگ جاتی کی راس نیتی کر کے آپ کو بھی بھاجت کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ بٹوگے تو کٹوگے ایک رہوگے تو نیک رہوگے کوئی مائی کا لال آپ کا بالباکہ نہیں کر پائے گا انہوں نے راہوالگاندی پر بیرون ملک میں ملک کو بدنام کرنے کا الزام بھی آئیت کیا لبنان میں پیجر اور واکی ٹاکی پھٹنے کا معاملہ اس وقت پوری دنیا میں سرخیوں میں اب اسی تناظر میں ایران کی ایک رکھنے پارلیمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق صدر ابراہیم رئیسی بھی پیجرز کا استعمال کرتے تھے جو ہیلیکاپٹر میں پھٹ گیا تھا حالانکہ خاص بات یہ ہے کہ سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی موت ہیلیکاپٹر حادثے میں ہوئی تھی وہیں گدشتہ دنوں لبنان میں پیجرز اور واکی ٹاکی دھماکے میں 35 لوگوں کی موت ہوئی تھی جس کے تار اسرائیل سے جوڑے جا رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایرانی رکھنما بخشش اردستانی نے اشارہ دیا ہے کہ جس پیجر کا استعمال لبنان میں حزباللہ کو نشانہ بنانے کے لئے کیا گیا تھا وہی سابق ایرانی صدر رئیسی کے چوپر میں پھٹا تھا دراصل ابراہیم رئیسی کے پیجر استعمال کرنے کے بعد تب سامنے آئی جب کچھ دن پہلے ان کے ایک تصویر وائرل ہوئی تھی تصویر کے بیگرانڈ میں ایک پیجر نظر آ رہا ہے حالانکہ آپ تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ وہ وہی پیجر ہے یا نہیں تو ناظرین ایتے خبریں جب کچھ دن پہلے